اسلام علیکم ڈیفنس ورڈز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاک فیضائیہ کی سکردو میں موجود ائر بیس کی اپگریڈز اور تھنڈر کی ڈپلائیمنٹ کی خبر پر بات کریں گے روسی صدر پر قاتلانہ حملے کی کوشش امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کی یوکرین کو مزید بھاری اسکریمداد روسی صدر کا یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق اہم بیان نائجیریا کے لیے ترک اوپی ویز لاؤکڈ مارٹن کی ہائی ایس پاورڈ لیزر سسٹم کی ڈلیوری روس کے نئے ڈرون اور جرمنی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئیں سو لیٹس ڈارٹ فرنس پاک فیضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے پاک فیضائیہ کی سکردو میں موجود ائر بیس کا دورہ کیا ہے دورے کے دوران انہوں نے اس نئی اپگریڈ ائر بیس کی انسپیکشن کی اور نئی تعمیر شدہ انفرسٹرکچر اور ایکپمنٹ کے علاوہ سپورڈ یونٹس کا معینہ کیا چیف آف دی ائر سٹاف نے اس ائر بیس کی اپگریڈز اور نئی صلاحیتوں سے پاک فیضائیہ کی آپریشنل فلکسیبیلیٹی کو سرہا اس دوران اس ائر بیس پر ڈیپلائیڈ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون اور جی ایف سیونٹین تھنڈر ڈیول سیٹ تیارے بھی دیکھنے کو ملے ہیں روس کے صدر ولاد میر پیوٹن پر مبینہ طور پر حملہ ہوا ہے مغربی میڈیا سورسز کے مطابق روسی صدر کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روسی صدر کی لیموزین گاڑی کا بایاں جانب کا اگلا ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹا جس کے بعد گاڑی سے دھوہ نکلنا شروع ہو گیا تاہم گاڑی کو محفوظ طریقے سے روک لیا گیا برطانوی میڈیا کے مطابق غیر مسدقہ ذرائع کا بتانا ہے کہ روسی صدر کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اس مبینہ حملے کے بعد کچھ گرفتاریاں بھی امریکہ سے چھتیس ایف تھرٹی فائف خریدنے کی منظوری دے دی ہے اس ڈیل کے تحت لاکڈ مارٹن سویس ایئر فورس کو چھتیس ایف تھرٹی فائف اے تیاریں ڈلیور کرے گی سویس حکومت نے ایف تھرٹی فائف خریدنے کا اعلان جون دو ہزار اکیس میں کیا تھا جبکہ ان تیاروں سے سویس ایئر فورس کے ایجنگ ایف ایٹین تیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا ایف تھرٹی فائف تیاروں کی ڈیل کی مالیت چھ ارب ڈالرڈ سے زائد ہے جبکہ اس کے علاوہ سویڈزل لینڈ نے امریکہ سے مزید دو ارب ڈالرڈ کی لاغت سے پیٹریارٹ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم بھی خریدے ہیں واضح ہے کہ سویڈزل لینڈ نے اس مقصد کے لیے یورو فائٹر ٹائفون، فرنچ رفال اور بوئنگ کمپنی کے تیار کردہ ایف ایٹین سپر ہارنٹ تیاروں کو بھی ایویلیو ایٹ کیا تھا ترکی کی ڈی ایسن شپ یارڈ نے نائجیریا کی طرف سے آرڈر کی جانے والی دو آف شور پٹول ویسلز میں سے پہلی کی کیل لینڈ سرمنی کا انعقاد کیا ہے ترک کمپنی نائجیریا کے لیے اوپی وی سیونٹی سکس ہائی انڈیرنس ویسلز تیار کرے گی یہ شپ سیونٹی سکس پوائنٹ نائن میٹر لمبائی رکھتی ہے جبکہ اس کی دسپلیسمنٹ تقریباً گیارہ سو ٹن ہے یہ ویسل فورٹی سیونٹ پرسنیل کو اکاموڈیٹ کرنے اور پچی سو نائجل میلز کی رینج رکھتی ہے اس پر ہیلیکاپٹر کے لیے ہینگر تو موجود نہیں ہے البتہ سنگل ہیلیکاپٹر کے لیے ڈیک آویلیویل ہے اس اوپی وی کی ٹاپ سپیڈ 28 نائٹس ہے جبکہ اس پر چالیس میلی میٹر کی لینارڈو کی گن کے علاوہ 30 میلی میٹر کی ایساسان کی سمیش گن اور دو ٹویل پوائنٹ سیون میلی میٹر کی ریموٹ ویپن سٹیشن سٹیم گن آفر کی جا رہی ہیں روس کے صدر بلادمیر پیوٹر نے کہا ہے کہ وہ یکرین جنگ کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے ختم کرنا چاہتے ہیں فرانسیسی خبرہ ساندار ای ایف پی کے مطابق صدر پیوٹر نے اس بیکستان میں ہونے والی شنگائی تاؤن تنظیم کے سربراہی زلاس کے موقع پر انڈین وزیراعظم نرندر موڈی کو بتایا ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ انڈیا کو یکرین جنگ کے حوالے سے خدشات ہیں اور وہ جنگ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ختم کرنا چاہتے ہیں ادھر امریکی صدر نے کہا ہے کہ پیوٹر جوری ہتھیار استعمال کرنے کے ارادے سے باز رہیں یونان نے کہا ہے کہ وہ اپنی آنٹ فورسز کے زیر استعمال چالیس بی ایم پی ون ٹریکڈ انفینٹری فائٹنگ ویکلز یکرین کو ڈونیٹ کرے گا جبکہ اس ڈونیشن کے بدلے میں اسے جرمن ساختہ انفینٹری فائٹنگ ویکلز فراہم کی جائیں گی اس سے پہلے یونان یکرین کو چالیس ہزار ایک ای فورڈی سیون رائفلز اور آر پی جیز کے علاوہ بتیس لاکھ راؤنڈز اور سٹنگر مزائز کے ساتھ ساتھ دیگر لائٹ ویپنز بھی فراہم کر چکا ہے فرنٹس اطلاعات کے مطابق یکرین کی سرد سے تین سو پچاس کلومیٹر روسی سائٹ پر کنزل ہائپرسانک کروز میزائل کے گرنے کی اطلاعات ملی ہے اس میزائل کو ریشن ایئر فورس کے میک تھرڈی ون سے فائر کیا گیا اور یہ مبینہ طور پر روس کی حدود میں جا گیا پاظر ہے کہ روس کا یہ ایئر لانچ ہائپرسانک کروز میزائل تقریباً دو ہزار کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے جبکہ اس میزائل کی ٹاپ سپیڈ مارک ٹویل بتائی جاتی ہے روس اس سے پہلے بھی اس میزائل کو یکرین میں کئی کامیاب سٹرائکس میں استعمال کر چکا ہے امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے کہا ہے کہ یو ایس میرین کور نے پہلی مرتبہ اپنے سی ایئیچ فیفٹی تری کے کنگ سٹالین ہیلیکاپٹر کو ڈپلائے کیا ہے سی ایئیچ فیفٹی تری کے میں اس سے پہلے والے ورجن سے تین گنا زیادہ ہیوی لفٹ کیپیبلیٹی موجود ہے جبکہ یہ ہیلیکاپٹر زیادہ بلندی اور زیادہ رینج تک فلائے کر سکتا ہے یاد رہے کہ اسرائیل نے بھی ایک بھاری بھرکم ڈیل کے تحت لوکڈ مارٹن سے یہ ہیلیکاپٹر آرڈر کی ہے فرنڈز اطلاعات کے مطابق روس کے نئے ہیوی سیریس ڈرون میں گائیڈڈ اور انگائیڈڈ بیزائز اور بومز کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی اس ڈرون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سیریز آف فلائٹ ٹرائل سے گزر چکا ہے جبکہ یہ بنیادی طور پر ٹوین انجن ڈرون ہے اس لیے یہ زیادہ پیلوڈ کیری کر سکتا ہے اس ڈرون کی ٹاپ سپیڈ 295 کلومیٹر پر آر اور پیلوڈ کپیسٹی 450 کلو گرام ہے اس ڈرون کی انڈیرنس 40 آرز ہے اور یہ ڈرون میڈیم آلٹیچوڈ لانگ انڈیرنس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے امریکہ نے یوکرین کو مزید 600 ملین ڈالر کا اصلی ساز و سمان فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس نئے پیکج میں ہائی موبیلیٹی آرٹیلری راکٹ سسٹم 36105 ملیمیٹر کے آرٹیلری راؤنڈز 1000 پرسیشن گائیڈڈ 155 ملیمیٹر آرٹیلری راؤنڈز اور ویکلز کے علاوہ کاؤنٹر بیٹری ریڈارز اور نائٹ ویجن ڈیوائسز قابلے ذکر ہیں ادھر لیتھونیا نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی ڈیمیج ہونے والی ہائیڈزز رپیئر کرنے کے علاوہ اسے مزید ایم ڈبل ون تری آرمر پرسنیل کیریز فراہم کرے گا دوسری جانب جرمنی نے بھی یوکرین کو دو ایڈیشنل ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز اور راکٹس دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ جرمنی پچاس ڈنگو فور بائ فور آرمر ویکلز بھی یوکرین کو ڈلیور کرے گا واضح رہے کہ حالیہ پیکٹ کے ساتھ امریکہ کی اب تک یوکرین کو اسکری امداد کی مالیت 17.9 ارب ڈالر ہو گئی ہے اسٹریلیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اگلے سال امریکی ساختہ ایم کیو فور سی آنمنڈ ایریل ویکلز سے متعلق فائنل نمبرز کا فیصلہ کر لے گا اسٹریلیا اب تک تین ایم کیو فور سی لانگ رینج سرویلنس ڈرون امریکی کمپنی نارتھ روپ گرومن سے آرڈر کر چکا ہے ان ڈرونز کی ایکوزیشن کا مقصد اسٹریلیا نیوی کے پی ایٹ اے میری ٹائم پٹرول ایرکرافت کو کمپلیمنٹ کرنا ہے جبکہ مزید تین کی ایکوزیشن کا فیصلہ اگلے سال کے ڈیفنس ریویو مکمل ہونے پر کیا جائے گا لاکڈ مارٹن نے یو ایس آرمی کو اب تک کی موسٹ پاورفل لیزر سسٹم ڈلیور کر دیا ہے لاکڈ مارٹن کا تیار کردہ یہ سسٹم تین سو کلو وارٹ کلاس کا لیزر سسٹم ہے جبکہ سسٹم کے لیے لاکڈ ہیٹ کا انتخاب دو ہزار انیس میں یو ایس آرمی کے ہائی انرجی لیزر پرگرام کے تحت کیا گیا تھا اس سے پہلے اس سسٹم کے تمام ترلے بارٹری اور فیلڈ ٹیسٹ مکمل کر لیا گئے ہیں پرنج یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات